اسلام علیکم اور مجھے غصہ بڑھائی سکتا ہے تو برحال جی ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں رویو دیں گے میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی انہوں نے شاید کوئی کلپ دیکھی ہوئی برحال دیکھتے ہیں ابھی اور رویو بات میں دیں گے میرا نام رانو مدرین میرے ساتھ ہیں محمد سمید خوکر محمد سمید خوکر نمسکا دوستوں ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ٹیکشن ویڈیو میں آپ سے بھی کس فاقت ہے تو آج جو ویڈیو لے کر رہا ہوں وہ نمرا احمد کا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے لاحول ولا قوت ماسوم بیلجین لڑکی کے ساتھ پانچ دن اسلام آباد میں ریپبلک ڈے پر پتہ نہیں آگے کچھ نے لکھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ خبر ایسی آئی ہے سکرنشوٹ لگا دیتا ہوں خبر ایسی آئی ہے کہ بھائی بیلجین کی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ پانچ دنوں تک درندگی کی گئی ہے اور اس کو پھر سڑک پر پھینک دیا گیا اسلام آباد میں جو پاکستان کی راجدھانی ہے وہاں پر ایسا ہوا ہے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کہیں میں نے پڑھا میڈیا پر کہ بھائی وہ لڑکی بیلجین بیلجین لڑکی نہیں ہے وہ پاکستان کہیں لڑکی ہے کچھ ایسی خبریں آئی تھی کچھ کہیں پر میں نے پڑھا پتہ نہیں سچائی کیا لیکن لڑکی کے ساتھ ہیوانیت ہوئی ہے یہ پتہ ہے تو تو چلیے بھائی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیا کہتے ہیں بیسے درنگیتو کلکتا میں بھی ہوئی ہے ہمارے یہ اور وہاں بھی اب پتہ نہیں اتنا ہائی پروفائل ماملہ بن گیا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے اب پورے دیش بھر میں پروٹسٹ ہو رہا ہے اور مجھے رکھتا ہونے چاہیے جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ممتہ بنرجی کے سرکار ایک دم فیل ہو چکی ہیں ایک دم فیل ہے ان کو بس ایک بھرگ وشیش کے لوگ نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں پورے دیش کو ایک بار پھر جھگ جور دیا ہے اور اس پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور میں نے کل ویڈیو بھی دیکھا رات میں کہ لوگوں کے حجوم نے حملہ کر دیا جی ہسپٹل کے اوپر حملہ کر دیا اس میں بڑا بوال ہوا پولیس چپ ٹپ دیکھتی رہی پھر لگا پولیس کو کہ آنا چاہیے تو گئی پولیس بھی بلکل بیسی کام کر رہی ہے اور اس پر کولکاتا ہائی کورٹ میں بھی بڑی زبردست بحث ہوئی ہے وہ کلپ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس میں بچاؤ پکش کے وکیل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بچاؤ پکش کے ہیں کس کے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھے گا اس میں بھی آروپی جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا تو یہ سب کل ملا کے بڑی گمبر ستی ہے پاکستان میں بھی ہوا ہے چلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں جیو نیوز کی ریپورٹ موجود ہے ڈان کی ریپورٹ موجود ہے کہ بڑھتے دنوں کے ساتھ ریپ کیسز ہرائسمنٹ کیسز پاکستان کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں دو ہزار تئیس کی ریپورٹ کے مطابق جیو نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ایک آ گیا تھا کہ صرف پنجاب کے اندر روزانہ کے چار ہزار ہرائسمنٹ کیسز فائل ہوتے ہیں اور بارہ سے چودہ لڑکیوں کا روزانہ ڈیلی بیسز پر ریپ کیا جاتا ہے تو پاکستانی مردوں کی ڈیسپریشن اتنی زیادہ کیوں بڑھتی چلی جاری ہے لڑکیوں کو دیکھ کر بکھلا کیوں رہے ہیں پاکستانی عوام کی طرف بڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسی حالات رہے تو کون پاکستان میں آنا پسند کرے گا مزید جانتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کل بھی شاید میں نے کسی ریچل ویڈیو میں اس کا یوز کیا تھا میں وہ پھر سے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ایک لڑکی گئی پاکستان میں دوائی کی دکھنان پر خریدنے مہا پر ایک بڑھا تھا مجھے لگ رہا ہے ساٹھ سال کے عمر ہوگی اور اس کے ساتھ کیا لفڑا ہوا ذرا دیکھیں دیکھ رہے ہیں باہیں کھلی ہوئے ہیں تو باہیں دیکھ کر بھائی صاحب کے تھرک جاگ دیں بھائی صاحب نے دادا جان کہنا چاہیے بہت بہت ہی شرمناک اور افسوسناک خبر ہے بجائے اس کے کہ ہم فورڈنرز کو ایک اچھا اٹموسی اور اچھا کونفیڈنس دیں کہ ہمارے ملک میں آیا جائے اس طرح کی باتوں کے بعد تو میرا حیال ہے کہ لوگ یہاں کا روح نہیں کرنا چاہیں گے اور مجھے تو سون کے یہ خبر اور یہ چیز کی انچانا ہے شرم محسوس ہو رہی ہے پاکستانیوں پہ ان لوگوں پہ ان کی سوچ پہ کہ کس قدر انہوں نے پاکستان کا نام جو خیر ہے نا ڈبو دیا بہت شرمناک چیز ہے اور میں اس کو کنڈیم کروں گی ایسا نہیں ہونا چاہیے آج سے کچھاند سال پہلے بھی میرے حال ہے امریکن سٹیزن تھی ان کے پاس تھی وہ پاکستانی موٹر وے پہ یہ واقعہ ہوا ہم لوگ تو وہ نہیں بھولے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ تھے وہ عورت بچاری کس طرح سے اپنے بچوں سے نظر ملاتی ہوگی ٹھیک ہے تھی بھی اب آئے میں ایسے ہی ہے لیکن وہ بھی دیکھیں نا کہ موٹر وے پہ یہ سارا واقعہ یہ سارا کچھ ہوا بھی یہ چیز تو میرا حیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عورتوں کی عزت چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب قوم سے تعلق رکھتی ہو سب کو مقدم ہوتی ہے اور بڑی شرمناک بات ہے اور لانت بھیجتی میں ایسے انسانوں پہ جنہوں نے یہ گھٹیا اور چیپ حرکت کی ہے اللہ انہیں غارت کرے اچھا دو ہزار تہیس کی جیو نیوز جو کہ پاکستان کا قومی چینل مانا جاتا ہے اس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ پنجاب کے اندر ڈیلی کے بارہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کے علاوہ چار ہزار سے زیادہ روزانہ کے کیسز فائل ہوتے ہیں ہرائسمنٹ کے کیا کہتے ہیں آپ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھئی پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں تو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں میرے ہیلک اسطاب مسلم کو ہم اس میں نہیں کہہ سکتے ہیں اچھے بورے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر نیشن میں ہوتے ہیں ہر مذہب میں ہوتے ہیں تو چند پورے لوگوں کی وجہ سے ہم پورے مسلم یونٹی کو جو ہے نا کمیونٹی کو برا نہیں کہہ سکتے ہاں وہ لوگ جو مسلم ہو کر بھی اپنا ایمان کھو بیٹھے ہیں وہ مسلمان مسلمان ہونے کے زمرے سے فارنگ ہیں وہ پاکستانی ہے وہ مسلم نہیں ہے وہ پاکستانی بھی نہیں ہے وہ انتہائی گھٹیا اور چیف کمیونٹی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا بھی مو دکھانے اور بھول جاتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور دنیا مقافہ تعمل ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک کانٹرادکشن آگی نا آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک بار جو مسلمان بن گیا وہ مسلمان بن گیا وہ اب مسلمان ہی رہے گا اور واپسی کی اگر اس نے سوچی دوبارہ اس نے دھرم بدلنے کی سوچی تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے وہ اب بول نہیں سکتا میں سرطن سے جدا ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ تو کہا جاتا ہے آپ کے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں اب وہ مسلمان ہی نہیں مانتے ہم تو تو پھر ان کا سرطن سے جدہ کرو کہ مسلمان نہیں مانتے تو جہاں بچنا ہو گا نہیں نہیں جی آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اوپر سے تاپ جو ہنڈرڈ آتنکوادی سنگنتان ہوں گے اس میں 99.99% اسلامی آتنکوادی سنگنتان ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں یہاں پر بھی انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی جن کے ایمان کے مزور ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پاکستانی لڑکی کو دیکھ کر پاگل کیوں ہو جاتے ہیں ہر طرح سے پاگل ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اپنی اندر کی حوث مرتی نہیں ہے اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں کہ عورت نے اگر توپٹا نہیں لیا ہوا تو بھائی ہم اس کے طرف مائل ہو رہے ہیں جبکہ یہ ریپ برکھے والی کا بھی کر دیتے ہیں جبکہ یہ ریپ جانوروں کا بھی کر دیتے ہیں تو لڑکی کا سٹرکچر ان سے برداشت کی نہیں ہوتا آپ دوسری مسلم کٹریس میں چلے جائے اتنے کرائمز نہیں ہیں عورتوں کے ساتھ اتنی بس سلوکیاں نہیں ہوتی جتنی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس کے پیچے کافی وجہ آتے ہیں ایک تو ہماری کنٹری میں عورتوں کو چھپا چھپا کے رکھنے کا اسلام میں اس چیز کی ہے لیکن وہ ایک نا کریورسٹی پڈیوس ہو جاتی ہے میل میں اپوزٹ سیکس کو لے کے کہ وہ اس کو اتنا اپیل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہہ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آکے یا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنی لیڈیز کو ایون اپنے میل میل فیمل کوئی بھی ہیں ینگ ایج سہی بچہ جیسی ایڈلٹ ایج میں جانا شروع ہوتا ہے ان کو اویرنیس دینی چاہیے سب کنٹریز میں اچھا تھا ہرڈ ڈیویلپ کنٹری میں بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے ہمارے کنٹری میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو نہیں میرا حالہ کے اسلام بھی کہتا ہے کہ گائیڈ لائن ملنی چاہیے بچوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اچھے بورے کی تمیز اگر ہمارے کنٹری میں پیرنٹس ہی اوائیڈ کرتے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس سلسلے میں جبکہ فیمیل اگر مادر ہے نا تو اسے اپنی بچی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور فادر ہے نا اسے اپنے بیٹے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اتنی کئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے ہمیں اچھے بورے کی تمیز اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور میرے حیال ہے کہ اس ٹروپک پہ ہم بچوں کو سمجھائیں نا اور وہ ان کو منٹلیز جس کے لیے پریپیر کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم شادیاں ڈلے ہو رہی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہر ایک کی خواہشہ جی جو ہوتے ہیں نا ویل ویلت وائز ویل ہونا چاہیے یعنی کہ ویل ویل چیٹل پرسن ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ویل چیٹل ہوتے ہوتے ہیں مرد بچارے کی نا عمر 30 پلاس سے بھی اوپر 40 تک چلی جاتی ہے وہ پھر اس چکر میں پیرنٹ جو اچھا رشتہ دیکھنے کے چکر میں وہ جو میل ہیں ان کی زیاری بات ہے کہ نیچرل ایک نیڈ آئیے تو اس نیچرل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ ڈیفرنٹ ہتھ کٹے جو اپنائے جاتے ہیں یہ بھی زومرے میں آتے ہیں یہ بڑا سینسٹیوی سیکس آرگنز عورت میں بھی رکھے ہیں سیکس آرگنز مرد میں بھی رکھے ہیں دونوں کی یہ نیڈ ہے اگر ہم اس میں کہیں کہ مرد کو زیادہ چاہیے دیکھیں دونوں جو جنڈر ہیں ان کو ایکوالی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں کے مردوں نے جو ہے وہ لبادہ اور آویاب یہاں کے مردوں نے جو ہے وہ عورتوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا اور آپ ہماری سوسائیٹی نے مرد کو پاورفل اسی لیے بنایا ہے کیونکہ وہ عورت کو ویک کہہ کہہ کہ کہ بھئی گھر بیٹھو عورت باہر نہ نکلے یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ سب چیزیں ہمیں گھروں سے سکھائے جاتے ہیں اسی لیے آج پاکستانی مرد زیادہ سٹرونگ ہیں یہ سیکلوجیکل ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیرنس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں یہ ایڈیوکیشن دیں ٹھیک ہے نا کہ وہ سٹرونگ ہیں وہ کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہیں اور سیکس ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے بدلتے ہیں معاملات اور حالات میں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا سائنس سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے ان میں ہر چیز کھول کھول کے بتائی ہوئی ہے لیکن وہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے نہیں بتاتے تو میرا حیال ہے کہ اگر فیمیل کچھ ایسے سینسیٹیو ٹوپک ہیں ہمارے سائنس میں تو انہیں چاہیے کہ جو سمجھنے کے کلاس کو سیپریٹ کر کے ان کو سمجھا دیا جائے بچیاں جو ہیں وہ فیمیل ٹیچر سے ان کو سمجھ لیں اور جو بچے ہیں وہ میل ٹیچر سے سمجھ لیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دیر تک دیر سے سمجھ جاتی ہیں بچوں میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے کریوستی پڑیوز ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو لے کے یہ چیز پڑیوز ہوتی ہے تو انسان اس چیز کو سمجھنے کرنے کے لیے بہت ساری گلت حرکتے کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آخر سوال آپ سے پوچھوں گی جب یہاں پر اسی طرح سے فارن فارن کنٹری سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بس سلوکیاں ہوں گی تو کون پاکستان آنا پسند کرے گا آج سے کچھ سال پہلے ایک گوری یہاں پر آئی تھی اس کے ساتھ بھی ایسے چڑھا چھاڑی ہوئی پھر ابھی جرمن سائکلیسٹ آیا تھا اس کو لوٹا گیا اب بیلجین لڑکی کے ساتھ پورے پانچ دن لگا تار اس کا ریپ کیا گیا ہے کون یہاں آنا پسند کرے گا مجھے بتائے پھر ہم پیٹتے ہیں مجھے ایک چیز لگتی ہے پتہ نہیں اس کو آپ لوگ کس طریقے سے لیں گے جیسے ہماری سوسائیٹیز میں میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ سوسائیٹیز ہیں پرابلم ہر جگہ ہیں لیکن اس کا ریشیو دیکھا جاتا ہے کہ ریشیو زیادہ کہاں بڑا ہے یعنی کہ وہاں پہ پر پرابلم زیادہ بڑی ہے اب جیسے ہماری سوسائیٹیز میں یہ سخت منائی ہے کہ بھائی کزن میرے جاپ نہیں کر سکتے بوہ کی بیٹی سے موسی کی بیٹی سے ماما کی بیٹی سے اپنے کیا کہوں میں دادی کا گھر جدھر سے ہے ان سب گوتروں میں آپ شادی نہیں کر سکتے ایک گوتر میں شادی نہیں ہوتی پھر ممی کا گوتر بھی بچائے جاتا ہے دادی کا گوتر بھی بچائے جاتا ہے یہ گوتر بچائے جاتے ہیں کہ آپ ان گوتروں میں نہیں ہوتے کیونکہ یہ سیم کمیونٹی ہو گئی مطلب سیم فیملی ٹری ایک طرح سے کہلیں کہ دور کی فیملی ہوگی آپ لوگ کیاں میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اس بات کو وہ دیا جاتا ہے فرس کجن میریج بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کجن میریج کر سکتے ہیں چاچی فپفی پتہ نہیں مامی میں نے مولاناوں کو سنا ہے تاریخ جمیل کو میں نے سنا ہے یہ سب بولتے ہوئے کہ ہاں ہاں سب علاوڈ ہے سب علاوڈ ہے اب ذرا سوچئے آپ اس کو ریلیجیس پوائنٹ او ویو سے مت دیکھئے گا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ اس پوائنٹ او ویو سے مت دیکھئے گا تو بچپن سہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ easily accessible ہیں یہ لوگ یہ سارے لوگ مجھے accessible ہیں میں ان سب کو access کر سکتا ہوں یہ بھی بجا ہو سکتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو accessible ہے میں میرے لیے ہی یہ بھی فرق ہو سکتا ہے اب جو زیادہ اس بات کے جانکار ہے وہ یہ بتائیں گے جو psychology کو زیادہ سمجھتے ہیں جیتونی psychology میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق تو مجھے یہ لگ رہا ہے پاکستانیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے welcoming لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں وہی پر ہم سنتے ہیں کہ ریپ ہو گیا وہی سنتے ہیں کہ لوٹے گئے یہ کیا چکر ہے بات یہی ہے کہ کچھ بورے لوگوں نے پاکستان کا نام اتنا بدنام کر دی ہے کہ لوگ اگر میں خود کو ان کے جگہ پر راکے سوچوں تو میں اس کنٹری میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی جہاں پر ایک بات بتاؤ یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر آوے کا آوہ بگڑا ہے میں آپ کو کل نہیں مثال دے دیتی ہوں چودہ آگست ٹھیک ہے جو پورا پاکستان مناتا ہے کہ بھئی ہمارا انڈیپینڈنس چھے ہے کل میں مال روڈ پر پروگرام کرنے گئی اب بھی کہنے کو بڑی عظیم جماعتوں سے تعلق تھا لوگوں کا لیکن میں وہاں کھڑی نہیں ہو پائی ایسی گندی گھٹیا عوام تھی بتائیں اب یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہے چند لوگ نہیں ہیں یہ پورا حجوم ہے یہ پورا موب ہے یہ پورا کراؤڈ ہے جی جی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ میجورٹی ہو سکتی لیکن اتنی زیادہ میجورٹی میں اگری نہیں کروں گی کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ میجورٹی اگر آپ کہہ رہی ہیں اتنے زیادہ بھی لوگ نہیں ہیں آپ کہہ لیں کہ یہ ریشو سیونٹی ٹو تھرٹی کہہ سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے یا فورٹی ٹو سکسٹی کہہ سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ سکسٹی پرسن تو آپ کو خراب ہی ملیں گے تو وہ ریشو جو ہے نا وہ خراب لوگ کے سکسٹی پرسن میں کمسیدر کرتی ہوں اور فورٹی پرسن جو اچھے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نہیں چاہتی کہ جو وہ فورٹی پرسن ان کو میڈم کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے سارے لوگ خراب ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا لیکن پتہ ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایک خاص دیش سے آئے لوگوں کے ذریعے کرائمز بڑھنے لگتی ہیں ایسی چیزیں بڑھنے لگتی ہیں اگر باہر دس کرائم ہو اور ان میں سے آٹھ پاکستانی ملے یا پانچ پاکستانی ملے اور ہر بار یہ چیز بڑھتی رہے بڑھتی رہے تو پھر پورا پاکستان ہی کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے یا اگر بھارت سبھی میں کہوں بھارت سبھی لوگ اگر دس لوگ جائیں پہلے ہی ایک بندہ ملتا ہے بعد میں دیلے تیرے بڑھتے ہو دس میں سے پانچ بندے بھارتی ملنے لگے تو بھارت ہی کٹ گھرے میں کھڑا ہوگا وہ بھی کٹ گھرے میں کھڑے ہوں گے جو کچھ نہیں کرتے بیچارے اس پوائنٹ کو سمجھئے اور پاکستانیوں سے پوری دنیا ترست ہو گئی ہے پریشان ہے پاکستانیوں سے اچھا ہے ٹیرر میں ہو اور یہ لڑکیوں کو چھیڑنا اور اس طرح کی چیزیں یہ ڈیزائر میں کیا بتاؤں کون دیکھنے میں نمبر ون ہے پاکستانی پتہ ہے نہ آپ لوگ کیوں ہے اور جو سکسٹی پرسنٹ حراب ہے انہیں یہی کہوں گے خدارہ خدارہ صدر جائیں اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی آقبت کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھی مثال بن کے آپ سامنے آئیں جو قوم جو نیشن عورت کی عزت نہیں نہ کرتی ٹھیک ہے عورت کا حرمت نہیں دی جاتی میرا حیال ہے کہ وہ قوم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو قوم بھی کہا جائے تینکیو سو میک فرسٹ آف آل تو یہ ہم سب کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم یہی چیزیں کرتے رہیں تو ہم اسلام سے بھی بہت دور ہیں اور ہم سوائے ایک نام کے مسلمان ہیں اور ریسینٹلی ہم سے یہ پہچان بھی چھین لی جائے گی کہ ہم نام کے مسلمان ہیں اور ایزا مسلم اور ایزا پاکستانی اس چیز کا بہت زیادہ دوکھ ہے ہمیں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک گھٹیا کام ہوئے ہیں کیا ہم ایک قوم بن پائے ہیں مجھے بتائیں کیا ہم نے پاکستان کے لیے کبھی سوچا ہے لڑکیاں چھیڑنا ہسی مزاہ کرنا باجے بجانا ہوٹنگ کرنا پرچیاں پھینکنا ومن حراسمنٹ ریپ کیسز اس سے بڑھ کر کوئی تمگاہ حاصل کی ہے ہم نے آج تک دیکھیں اگر ہم سب سے پہلے اس کے اندر اگر گورنمنٹ کو ہائلائٹ کریں تو وہ ہمارے لیے ایک غلط بات ہے کیونکہ جب تک ہم خود کو اپنے لیے ٹھیک نہیں کریں گے تو گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر لے گی ٹھیک ہے یہ بات آپ کی میں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بولوں گی دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں لیڈر ملے ہمیں لیڈر ملے جبکہ ہم لوگ ہم نے کبھی پاکستان کو اپنی سرزمین سمجھا ہی نہیں ہے اب یہاں پبلک پلیس ہے یہاں سائٹ پر لوگ نہ آتے ہیں اب بھی آپ کے انٹرویو سے پہلے ایک آدمی یہاں پر لٹرلی باتھروم کر کے گیا تھا اس کی میں نے ویڈیو بنائے ان کو میں نے بعد میں منع بھی کیا یا ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا یا لوٹ مار تھرکی ہم نے جاڑی ہے دیکھیں ہم جب بھی بولیں گے ہم نے اپنے اوپر تو بات کرنی نہیں ہم نے سب سے پہلے دوسرے کا گیرہ بان پکڑنا جب تک ہم اپنے آپ کا نین دیکھیں گے ہم دوسروں کو ہم کیا موٹیویٹ کر سکتے ہیں جب ہم خود ہی غلط ہیں دوسرے کیا صحیح ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جدر سے بھی ہم بات کریں بات ہم پہ ہی آتی ہے کہ ہم ایک اپنا کتنا اہم کردار ادا کریں ملک کے لیے اس گورنمنٹ کے لیے اور ایک معاشرے کے لیے آئی تنگ یہی بیٹھ رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا ریپ کیسز کو کیسے روکیں ریپ کیسز کو اگر روکنا ہے تو سب سے پہلے اس کی یہی چیز ہے کہ جس طرح اسلام نے ہمیں ایک حد دی ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں آپ سٹارٹ سے ایک ویسی تربیت دیں ٹھیک ہے جب آپ بچوں کو قرآن و حدیث کے لیاس اور اسلام کے لیاس یہ ان کی تربیت کریں گے تو آئی تنگ یہ چیز پوشیبل نہیں ہوگی تو جب پوشیبل نہیں ہوگی تو پھر اس کو روکنا تو پھر بہت دور کی بات ہے لیکن ابھی بھی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یہاں پر کروڑوں کے حساب سے تو مولوی ہیں پھر یہاں پر ریپ کیسز کیوں بڑھے ہیں دین نے آپ کو مولویوں کے پاس تو نہیں بھیجا چیز زبردست اس چیز میں میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کی ہے جب آپ کے پاس اللہ کا رسول اور اللہ کا دین ہے اور آپ کے پاس ایک قرآن مجید کتاب ہے جو تا قیامت ہے مسلمانوں کے لیے تو آپ اس سے کیوں نہیں سیکھتے ہو مولا تو جو ہیں وہ تو صرف اور صرف آپ کو اللہ سے ڈرانے کے علاوہ ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے یہ بات بڑی زبردست آپ نے بولیا اور میں آپ کا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے بولڈری اس بات کو کنوے کی ہے اور دوسرا آپ دین اسلام کو دیکھ لیں انہوں نے ہمیں کتنا ڈرائے ہو کہ دین کے اندر یہ ہے یہ ہے دین تو ایک بہت اچھی چیز ہے اور آپ دیکھ لیں دین کے اندر آپ کو ازادی بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نبی بک سلام کا وقت آپ اوپن کر کے دیکھ لیں تو آپ اوپن لیں آپ کے اندر دین ہے آپ کے اوپر کوئی تنی زیادہ رسٹرکشنز نہیں ہے ہاں جائز موقعوں پہ اور جائز موقعوں پہ ہیں آپ پہ جہاں پہ آپ نجائز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی اس کے اندر نہ تو اس لڑکی کا قصور ہے نہ ہی ہمارا قصور ہے ہمارا معاشرہ اس طرف چلے چلا گیا ہے ابھی آکا میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ رستے میں آتے ہوئے ہماری عورتوں نے اپنا حال کیا بنایا ہوئے مرد مجبور ہے اس طرح کے کام کرنے پہ ٹھیک ہے ہمارا مرد مجبور ہے اس طرح کے غلط کام کرنے پہ پھر تھوڑا سا ہمارا قانون بھی کچھ اس طرح کہنا ہے کہ جو تھوڑا سا پاور میں ہے وہ جو مرضی کرے تو میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں عورتوں نے ایسا حلیہ بنوایا ہمارا میری بات سنیں جس ملک سے وہ آئی ہیں اس میں بھی اگر ہم اینویل کیسز دیکھیں ریپ کے تو وہ اتنے زیادہ ریکارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے حالا کہ ان کا لباس برخا تو نہیں ہے اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دو ہزار تئیس کی ریپورٹ بتا دیتی ہوں چلے جیو نیوز کی جیو نیوز نے بولا کہ روزانہ ڈیلی بیسز پر صرف پنجاب کے اندر بارہ سے چودہ لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے چار ہزار سے زیادہ روز کے ہرائیسمنٹ کیسز فائل کیے جاتے ہیں یہ جیو نیوز کی اپنی ریپورٹ ہے اب بتائیے گا اتنے ریپ کیسز تو ان کی کانٹریز میں بھی نہیں ہے جتنے ہماری کانٹری کے اندر ریپورٹ ہوتے ہیں ان کے ان کا لباس نہیں ہے برخا لیکن ہمارا تو لباس ہے برخا ہماری کون سی آپ بھی تو مرد ہیں وہ بھی تو مرد ہیں آپ میں کیون سے ایسا اور گئے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا فٹ کیا ہوا ہے جس سے ہم میں برداشت کا ایلیمنٹ گتم ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے نورمل وہ مطلب وہ اپنی کمیونکیشن کرتے ہیں ہمارا یہاں پہ شادی سسٹم ہم جتنے تک شادی نہیں کریں گے ہم مطلب وہ اپنی ایک جو فیزیکل نیڈ ہے وہ نہیں پوری کر سکتے ان کے لیے شادی کی کوئی جو ہے وہ بندش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ بندش نہیں ہے ان کے لیے ہمارے یہاں پہ بندش ہے ارے بھائی تو اپنی حوث پہ کابو کیوں نہیں کرتے میری گلتی نہیں ہے مجھے تو نیڈ پوری کرنی ہے میں تو جو بھی سامنے مل لیا گا کر لوں گا کیا مطلب ہے یہ آپ اپنی کمزوری کو آپ اپنی جہلیت کو کمزوری کا نامت دیجئے کنٹرول کیوں نہیں ہوتی آپ سے چیزیں اب یہ کہنا تو پڑھا سارا میں تو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اب پھالتو کی باتیں مت کرو تمہارا مینڈسیٹ ایسا ہے تمہارا مینڈسیٹ ایسا ہے ہماری شادیاں یہاں پہ لیٹ ہو رہی ہیں معاملات اس طرح سخت ہیں کہ شادیاں بچوں کی بہت لیٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ انسٹاگرام دیکھ لو فیس بک دیکھ لو جتنا بھی سوشل میڈیا آپ کا اس پہ آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لو اس کے اوپر یہی والگیریٹی چال رہی ہے اب جب ایک بچہ جو اپنی بلوغت کو آرہا ہے اس نے دیکھنی یہ چیز ہے اس کے دماغ میں یہ چیز فٹ ہوتی جائے گی انٹرنیٹ پر آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے نہیں نہیں کرنا پڑتا سرچ آپ کے سامنے ہوتی آجاتا آپ ایک منٹ میری بات سن لیجی بس پھر آپ بول لی نا آپ کے سامنے اگر غلط پوسٹ آتی ہے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو دوبارہ آپ کے سامنے اس سے ریلیٹی نہیں ملے گی آپ کو بھی چیز بزنس کے ریلیٹی نہیں ملے گی آپ ٹکٹوک کھول کے دیکھ لیں کوئی اکانٹ نہیں فولو کی آپ کو صرف صرف ایک چیز مل لی ہے اس کے اندر ہمارا اپنا جو ہے بلکو جھوڑ بول رہا ہے میرے انسٹراغرام پہ میں نورملی چیزیں دیتا ہوں سائنس اور ٹیکنولوجی کی میں اس پہ چیزیں دیتا ہوں نیوز دیکھتا ہوں میں اس پہ چیزیں دیکھتا ہوں سپورٹس کی میرے پاس انہی ساری چیزوں کی ریکممی میرے پاس کبھی کسی گندی ویڈیو کی ریکممی نہیں آئی یا کبھی کسی ویسی اولول جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیو کی کوئی ریکممی نہیں آئی میرے پاس اس لئے نہیں آئی کیونکہ میں دیکھتا ہی نہیں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا ہوں میں ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کی ریکممی پاس سپیس سائنس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کی ریکممی ڈیوز آتی میری ٹائم لائن پہ آپ کو کئی بھی ایک گندا ویڈیو نظر نہیں آئے کیونکہ میں دیکھتا ہی نہیں اگر آپ کی ٹائم لائن پہ ریکممی ڈیوز دیکھے ہیں اس لئے ریکممی ڈیوز آ ریکم کوئی اس کو نہیں مانے تو بھائی میں نے گری پہن رکھا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ مرد بریاں یا عورت بریاں دونوں کو دیکھنا چاہیے دونوں کو اپنے لیمٹس میں رہنا چاہیے اب دیکھیں آپ نے بات کی ہے اگر ہم فیکٹ پر بات کریں پاکستان کے اندر ایک چھوڑی چھوڑی بچیوں کا بھی ریپ ہوا آپ کو زینب یاد ہوگی آپ کو موٹر وے میں برخے میں لیپ ٹی وی عورت یاد ہوگی جس کا اس کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا تھا آپ کو کتھوں کا ریپ ہوا پریگرنٹ گدی کا ریپ ہوا تو دیکھیں ہمیں یہاں پر تربیت کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو مانتے کی نہیں مانتے یہ تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے تربیت پہلے ہونی چاہیئے جو اگر کوئی غلط کام کر رہا اس کو سزا ملے جب سزا نہیں ملے گی اب ایک نے غلط کام کر لیا اس کو سزا نہیں ملی ہے تو دوسرے بندے کے آٹمیٹک دل میں آئے گا چلو میں بھی کر لیتا ہوں میں بھی بات جاؤں گا وہ بھی پیسے دے کے بات جاؤں گا اس لئے یہاں پہ قانون ہونا لازمی ہے جتنی جاتا قانون نہیں ہم کسی بھی چیز پہ پھر یہ اس طرح کے بیشک پاکستان کی لڑکی ہے بیشک بیلجیم کی لڑکی ہے وہ یہ اس طرح کے ریپورٹ ہونا یہ ایک عام روٹین بن جائے پھر ایسی ہم لوگ روتے ہیں دیکھیں قانون میں آپ سزا موت کی بھی دے دیں تو ایسی گھٹنا ہے آپ روک نہیں سکتے ختم نہیں کر سکتے سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے گھر سے ملنے والی teachings یا گھر سے ایسی کوئی ایسا کوئی message تو نہیں جا رہا ہے جس کی واجہ سے یہ پرولیم بڑھ رہی ہے آپ دیکھو پچھلے سال کی ریپورٹ ہے بچوں کے ساتھ 33% سیکس کو لے کے باقی چیز کو لے کے آپ کے society میں problem آگئی ہے اور اس problem کو اس virus کو دور کرنا ہے جب آپ نے بچوں کو aware کریں گے جب بچوں کو بتائیں گے کہ مہلا ہے لڑکی ہے اس کو بہت سممان دینا ہے اس کو اس کی اہمیت بتائیں گے اس کی سماج میں بدل آئیں گے لیکن اگر کوئی ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں اس کی ماں کی عزت کیا ہے اس کی بہن کی عزت کی ہے چار چار شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ اس میں بھی لفڑے چل رہے ہوتے ہیں کوئی اس کو گالی دے رہا ہے کو کر رہا پرابلم ہوتی ہے آپ اس بات کو مانی وہ جب بچہ دیکھے گا وہ کیا سکھے گا تو سب سے ضروری ہے گھر سے پرورش کرنا اس طرح کی جس سے یہ چیزیں اس کے دماغ میں نہ گھوسیں یہ مانسک روگ ہے یہ وکرتی ہے اب جیسے وہ بڑھا تھا ہاتھ دیکھ کر سمجھ رہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ گھر سے اس کو شکشہ ایسی دیں سنسکار ایسے دیں تب جا کر معاملہ سدھرے گا لیکن قانون بنانے سے یہ کرنے سے وہ در تو ہوتا ہے لیکن اب کسی کے قتل کرنے کی سزا فانسی کی موت کے سزا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ مٹر کر دیتے تو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں کڑے قانون بنا کر کڑی سزا دے کر اور گھر سے سنسکار دے کر گھر سے teaching سویسی دینی ہے ویسے ویسے ماحول بنانا ہے تب یہ بدلاؤ ہو سکتا ہے ورنہ بہت مشکل اور یہ بات میں بھارت کے لئے بھی کہتا ہوں اور ہر دیش میں یہ problem ہے کہ ریشو کم ہے کہ ریشو زیادہ ہے اس لئے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جب آپ پہلا قدم اپنے گھر میں اٹھائیں گے کہ کام کرنے کا سکھانے کا بتانے کا کہ ریسپیکٹ دینی ہے مہلا ہو لڑکی ہو بچی کسی کو بھی ریسپیکٹ دینی ہے لیکن اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ بھی accessible ہے وہ بھی accessible ہے تو problem بڑھیں گے اور جو پاکستان میں ہوتا ہے اکثر کمنٹ کر کے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نیک بڑھ ساتھ نمس جاہی یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات آپ ٹھیک کہ یہ کہ سنسکار بتانے والا چکر پاکستان نہیں میں زیادہ تار جو گار ہیں ان میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر لڑکی ہوگی لڑکا بھی ہوگا ادھر ہی مطلب ایک گھر میں کار لیں کہ لڑکا بھی لڑکی بھی ہے تو لڑکی کو سمجھایا جائے گا مطلب چھوٹی بچی کو اوہ نہیں تم باہر نہیں جانا تم لڑکی ہو مطلب شروع سے ہی یہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے تم باہر نہیں جانا تم لڑکی ہو میں کبھی یہ نہیں دیکھا کسی چھوٹے لڑکے بچے اپنے کو کسی نے کہا تم باہر نہیں جانا کسی کے گھر نہیں جانا ادھر لڑکی ہیں ایک بات صرف کار رہا ہم مسال دے رہا ہوں صرف بچے کھیل لی رہتے لیکن میں صرف ایک بات کار رہا ہوں کہ لڑکیوں کو سمجھا جاتا ہے مطلب چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کو نہیں سمجھا جاتا اس وجہ سے لڑکوں کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی لڑکی ہمیشہ یہاں پہ بچ بچ کے رہتی ہے جیسے سارے مردوں سے تقریبا بچ بچ کے رہے گی سائیڈ پہ رہے گی لیکن لڑکا سائیڈ پہ کیوں نہیں رہتا کیوں کیوں اس کو بچپن سے سمجھائی نہیں گیا لڑکی کی عزت کیسے کرنی ہے لڑکی سے دور رہنے خالی لڑکی کو سمجھا گیا لڑکوں سے اس طرح کرنا اس طرح کرنا لڑکوں کو نہیں سمجھا گیا سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے لڑکیاں جو ہیں وہ دور دور اٹھیں گی پیچھے پیچھے اٹھیں گی کوئی مرد کھڑے ہوں تو ان سے بھی سیم سیم کے کھڑی ہوں گی لیکن مرد جو ہیں وہ کسیں کے بیچ میں کیونکہ شروع سے ان کی تربیت ہی ہو چکی ہے یہ تربیت کا بڑا فرق ہے اور دوسرا قانون بھی نہیں ہے یہاں پہ قانون نام کوئی چیز نہیں ہے جو اگر کوئی اثر سوخ رکھتا ہے تو باچی نکلے گا اگر کوئی کمزور ہے تو وہ تھوڑا فاس جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں اس میں کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں کہتا کسی کو وہ درندے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں وہ چاہے طاقتور ہوں چاہے کمزور ہوں ان کو لٹکایا دیا جائے یہ نہ دیکھا جائے یہ کمزور ہے تو بچیوں کو سمجھاتے رہتے سمجھاتے رہتے تو بچیوں کو سمجھاتے بلکل بھی نہیں بچے بڑے ہو کے پھر گوستے ہیں بیچ بیچ میں لڑکیاں جو ہیں وہ سمل سمل کے رہتی ہیں بلکل ایسی ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں بیچ میں پوائنٹ جو انہوں نے کچھ ایسی بات کر رہا تو سمجھ لیں اس کے گھر میں جو بڑے ہیں اس کے وہ آپ کے گھر کے لوگوں کے اور آپ کی عزت نہیں کرتے کیونکہ اس میں وہ ایمپیکٹ نظر آرہا ہے کیونکہ جب گھر جاتا ہے تو آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے خلاف وہ باتیں جو کچھ ہوتا ہے وہ سنتا ہے اس کے مائن میں بھی ایک ایمپیکٹ پیدا ہوتا ہے یہی چیز اسی چیز کو لے کر تربیت کا جو مینشن کر رہے تھے کہ گھر سے بچہ اڈاپٹ کرتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہم معاشرے سے باہر اڈاپٹ کر رہے وہ گھر سے بھی ہے ٹھیک ہے اس سارا گروپ جو بیٹھتے ہیں ہم ٹھیک ہے جتنے چار پانچ لڑکے ہم بیٹھتے ہیں یہ دو تین گروپ گالی گلوچنی کرتے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں حد تک مزاگ کریں گے گالی گلوچنی کریں گے اگر کسی کے موں سے گالی نکل گئی تو اگرام سے شرم حسوس ہوتی گالی دے رہا ہوں میرے موں سے گالی نکلی تو کئی بار میرا دوست ہے وہ مجھ سے کہتا ہے گالی دیرا شکر کر دی میں نے کہتا ہے وہ سکتا ہے میرے موں سے اس نے نوٹس کیا میں نے روک دی بتاؤں تیری فیمس گالی ہاں نا وہ فیمس فیمس گالی روک دی لڑکیاں بیٹھیں گروپ وہ بھی کرتی ہے لیکن ہم نے کنٹرول کیا اس چیز کے اوپر بھائی جب باہر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں جو بھول چکے ہیں کہ مارائے گھر بھی ہے ہمارے گھر میں ماں بھی ہیں کچھ کام ہوگا تو میں نے سنا ہوا تھا لوگوں سے کہ یار مطلب یہ اس طرح کی اوپن مائنڈ ہے لیکن تو میں آوائیڈ کر رہا تھا میرا کام تھا میرا کوئی لینا جانا نہیں تھا لیکن جیسے اس بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ وہ بات کی جس لہجے میں اس نے بات کی گالی گلوج کے لہجے میں یقین مانو میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس پہ چلا جاؤ میں میجر نہیں کر سکتا اپنے گھر میں مطلب اس طرح کی وارد لاب ہو اس لیول پہ بات کر رہا تھا اس سے دوسرے تیسرے دن مجھے میسج اکال کرتا تو میں نے بھئی میرے پر ٹائم نہیں ٹھیک وہ میں منع کر دیا کیونکہ وہ امپیکٹ میری پرسنیلٹی پہ بھی بڑھے گا اب میں اس میں صدار لانا چاہوں تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ گھر سے خراب ہے پورے گھر کا محول اس نے خراب کر دی ہے میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا پھر وہ اسی محول میں جائے گا پھر اسی طرح ہی ہو جائے گا دونوں طرف محول ایسا چاہیے معاشرے میں بھی اور گھر میں بھی دونوں سائیڈ سے ہوگا تو تب ہی وہ جو ہے بیلنس آئے گا اور جاتا کچھ جرمن لڑکی کی بات رہی یہ سارے کیسز ہیں ایک نہیں ہزاروں ہیں لیکن کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں مجھے گروپ میں میسج آ گیا یہ تو نادرہ والوں نے کنفرم کر دیا جی وہ تو جرمن لڑکی نہیں تھی وہ تو پاکستانی تھی اور جی اور بہت تو پتا چال گیا بھائی تو عورت نہیں تھی وہ لڑکی نہیں تھی جو ریپ ہوا کہ مزاق ہوا ہے جی پاکستانی کوئی عورت ہی نہیں ہوتی مطلب مزاق ہو گیا تم لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا پاکستانی لڑکی ہوگی تو بڑا دکھ ہی بڑی تکلی کئی اور ریپ ہوگی اس انڈیا میں ہوا ہے اور وہ سارے مینٹیلٹی ہیں لوگوں کی لیکن بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کی ہے فیس بک پہ پوسٹ کی ہے پاکستانی ہیں لیکن اتنا شدید غصہ رہے دماغ خراب ہو رہے اس پوسٹ کو دیکھ کر کہ کیوں نہیں کاری گورنمنٹ کچھ تو نہیں کاری لٹکاؤ ان کو پاکستان میں بیٹھے انسانیت موجود ہے میں کہوں گا وہ بیٹھے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو یہ وہ پوسٹ کریں تو ہم کہیں گے ان کا لینا دی نا پاکستانی معاملے میں بول رہے ہیں حالانکہ انسانیت کنا دے آپ کہیں بھی بول سکتے ہیں ایک پوائنٹ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ پوائنٹ مینشن کریں گے اس لیے نہیں کہ آپ لوگ ہمارے ویور ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کی یہ حق ہے اور حق اور سچ کے اوپر جو چیز بھی ہے اس کے اوپر بولنا چاہیے پاکستان میں اور آپ لوگوں میں ڈیفرنس جو ہے وہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں سے جو کہتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بات تو بلکل صحیح آلوک سار بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو جو ہے وہ کام ہے یہ نہیں کہ پوری کی پوری سوسائٹی ٹھیک ہے لیکن وہاں کا اور یہاں کا ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ جو لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ساری کی ساری عوام وہاں پہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں انہوں نے اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے احتجاج لیکن وہاں کی عوام کی یہ منٹیلٹی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس لڑکی کے لیے کتنے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں لیکن پاکستان میں یہ چیز ہوئی ہے تو بھی نہیں سنا تو کیسے ہم انڈیا کے ساتھ اپنی آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں بہت ڈیفرینس ہے آپ لوگوں میں اور ہم میں اور وہ ڈیفرینس ایکسپلین کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں کی پروٹسٹ کام بول رہے تھے کہ پروٹسٹ کرنا چاہیے انڈیا کے لوگ کو تو باہر نکلیں پتہ آپ نے کہا تھا کہ باہر نکلیں تب کچھ کومنٹ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ضروری تو نہیں ہوتا باہر نکل کے پروٹسٹ ہوتا ہے میں مانتا ہوں یہ بات آپ نے اپنے زور پہ اپنے دم پہ جہاں کہیں بھی ہیں اس چیز کو پروٹسٹ کا مطلب کیا ہے اس چیز کے خلاف بولنے بس ضروری نہیں ہوتا کہ ڈنڈے اٹھا کے باہر چلے جائیں آپ اس چیز کے خلاف جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں جیسے کہ ہمارے پاس جو غلط ہو رہے اس کو غلط یہ بول لیں گے یہ ہمارا پروٹسٹ ہی ہے ایک سم کا اور جو دوسرا پوائنٹ آجاتا ہے وہ ہنڈر پرسینٹ میں اس سے اگری کرتا ہوں ہماری جو پہلے سسٹر آئی ہیں انہوں نے کچھ پوائنٹ اس طرح دی ہیں لیکن ان کے پوائنٹ کو ڈس اگری نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ شادی جلدی ہونی چاہیے ویل سیٹل بندہ ہو تو اس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر اس طرح شروع کر نہیں آپ کی بات تو وہ بات صحیح ہے لیکن میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹ ان کا کریکٹر چیک کر لیجئے کیا انہیں پیسو کی کمی ہیں کیا ان کی شادیاں نہیں کیا ہے ان کے پاس اٹس مین کے سوسائیٹی کا جو ایک منٹینٹی ملتی ہے سوسائیٹی کی طرف سے جو ایک سوچ ملتی ہے وہ جو پاکستانی سوچ اس کو چین کرنے کی ضرور جملہ سنا ہوگا میشہ موویز میں ایز جوگ یوز ہوتا ہے انڈین موویز میں یوز ہوتا ہے پاکستانی موویز میں دراماز میں سٹیج دراماز میں ہر جگہ امومن عام بیٹھے ہوئے یوز ہو جاتا ہے اپنی بیویز سے زیادہ دوسری کی بیویز زیادہ خورت لگتی یہ مومن جملہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے ایز جوک لیا گیا ہے ایز رہا ہوں صرف مینٹیلٹی معاشرے کی کہ اس چیز کو اکسیپٹ آر لیا ہے یہ غلط چیز ہے اور اس کو بڑھا دے رہے ہیں ایز جوک اس کو انجوائے کر رہے ہیں کتنی گھٹیا بات ہے اور اس کے اوپر فخر سے ہستے ہیں کتنے لوگ کتنے لڑکے نہیں ہیں بولتے ہیں کہ جب شادی نہ ہو تو مطلب کنٹرول کر لیتا ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہر لڑکی جو ہے وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے اتنے عجیب نام نہیں لینا اس کا یہ بات ہے کہ یہ ایک منٹیلٹی بنی ہو یہ اب جو کموارے ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں ان کو کوئی نہیں مسئلہ ہوتا لیکن جو شادی شد ہے وہ زیادہ خراب ہے پاکستانی منٹیلٹی اس طرح کی ہے کہ فورن کنٹری سے آئے ہوئے ویسٹر جو ہیں ویلوکر جو ہیں یا کسی بھی حوالے سے وہ آتی ہیں تو پچھلے دنوں میں پاکستانی پولیس کی طرف سے جن لڑکیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہتھا پائی کرنا شروع کر دی تھی وہ فورن کنٹری سے تھے انہوں نے کلک بھی بنایا تھا کہ یہ پاکستانی پولیس ہے تو پاکستانی پولیس کے یہ حالات ہیں تو پاکستانی عام عوام کے کیا حالات ہوں گے تو پھر کیسے فورن یہاں پہ پاکستان میں آ سکتے ہیں ادرار بھائی کے ساتھ لوہر میں اس طرح ویلکم کرتے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گھوم کی آیا ہوں انڈیا میں گھوم کی آیا جس کو آپ ادنام کرتے کرتے ہیں انہوں نے اتنا اچھا ویلکم کیا لوگوں نے کیا ایمیگریٹز نے کیا ٹھیک ہے پولیٹیشنز بھی آیا اور اس کے پاس عام عام جو ہے انہوں نے جو میٹن گریٹ رکھا ہوں کے ساتھ اتنی اچھی ہاؤس باہ اتنی اچھی مہمان نوازی تم لوگ اپنے ہوتے اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہو پیسے لے رہے تھے اسے آپ کے بائک کے پیسنج آپ زیادہ بنتے ہیں اور انہوں نے کہاں کسٹم کے ساتھ اتنے بنتے ہیں نہیں آپ اتنے بنتے ہیں آپ اوپر دے دیں پاکستانی منٹیلٹی پاکستانی سوچ اس کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے چاہے پاکستان کے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں چاہے ان ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں دونوں ہی ایک برابر سمپل بات کرتا ہوں وہ کہتے ایزا پاکستانی مجھے اس چیز سے کئی نہ کئی چڑھ ہوتی ہے میں اپنا اپنین دے رہا ہوں ایزا مسلم وہ اس سے بھی چڑ ہوتی چڑ اس لئے ہوتی ہے ایزا کمینٹی کیوں نہیں سوچ جس مذہب کو فالو کر رہے ہو درست دیتا اس چیز کا مذہب کس چیز کو فالو کر رہے ہو کیا آپ نے پڑھا اسلام کے بارے میں پھر اپنے دین کے بارے میں جس کو آپ فالو کر رہے پھر نام کا کیا تو انسان پھر نہیں بن سکتے اور انہوں نے کہ مسلمانوں کو تو مسلمان ہونا کافی ہے سزا تو ملے گی ان لوگوں کو اور کڑی سزا ملے گی چاہے مسلمان ہیں یہ اس بلکے میں نہ رہیں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی ادھر ملے گی اور آخرت بھی ان کی برباد ہے جو ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا جو مسلمان ہیں وہ سن رہے ہوں گے ان کی آخرت بھی برباد ہے کوئی نہیں تم لوگ انہیں جنت جانا جیسے کام کروگے اگر ریب روب یہ لڑکوں کا ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں زنا کروگے یا آخرت جتنے ہوں گے وہ رب نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دوں لیکن سزا تو ہوگی سزا بھوکت آنے کے بعد تو یہ چیزیں نہیں سمجھتے لوگ ملہ مولویز نے کام خراب کیا ہے کچھ بھی کر لوگ تو ٹھیک ہے اس کے بعد تمہیں معافی مل جائے گی وہ یہ اسلامی بھی سے ہم بتا رہے حالانکہ وہ اکثر چیزیں جو ہیں گمراہ ہی بتاتے ہیں مطلب مس کونسپٹ پیدا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آگے جاگے لوگوں میں پرابلم پیدا ہوتی ہیں اور پورا پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے کیونکہ ایک بندے کو نیچے ہزار بندہ سن رہے سو بندہ سن رہا تو امپیکٹ تو پڑے گا اس میں سے بیس بندے بھی اس پہ احمد رحمت کر لیں گے وہ بار بینہ سرچ کیے کہ صحیح یہ غلط ہے تو پھر جب امپیکٹ آتا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی تم لوگ نے ایسا کہ وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اسلام پھلا رہے تھے ہم تو آپ اسلام کی بتا رہے تھے اور مولوی نے یہ بھی سرچ کیا کہ غلط کیا صحیح کیا ہے وہ اپنی چیز کو چلانے چلانے کو دندے کو چمکانے کے لیے سب کچھ غلط بتاتے ہیں اگر وہ گائیڈ کرتے صحیح تو پھر اگر کچھ لوگ گائیڈ کچھ تو اس کی اگر آپ دل سے معافی مانگ جس میں آپ تفسیہ بھی گیا سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تو معافی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ جان پوچھ کے یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا مسلمان میں پھر نہیں ہونے پھر معاف نہیں ہونے دو دل پہلے ویڈیو آگئی ہے مجھے لگا وہ ویڈیو یہ کرنے لگے ہیں لوگ سر جو ہیں اس پہ بھی مجھے بڑا غصہ آیا اور دماغ خراب ہو گیا گئی ایک لڑکی جو ہے جو جو ہے وہ جیسے بناتے ہیں میک آپ آٹسٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کلرز لے کر لوگوں کے وہ ازادی کے دن جنڈا بنا دیں گے کسی کے چیرے پہ مل پینٹنگ کر دیں گے کچھ بھی وہ آٹسٹ آئی پی ہوتی ہیں تو وہ لیڈیز سے اس کے ساتھ ایک جنس تھا اور وہ عوام میں اور وہ لوگ لڑکے جو ہیں آسکار وہ جان بوچ کے اس سامنے اس طرح کر کے مو بیٹھ رہے ہیں کچھ چھاتی بٹن کھول کی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو جان پوچ کے اس طرح ٹچ کیا جا رہا ہے اس طرح ویڈیو دیکھ کر یقین میں کہہ رہا تھا اے ہیوان ہے جانور ہیں یار کنٹرول کدھر گیا ہے کیوں نہیں کنٹرول کرتے کیا سمجھ آلانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو بیج پہ چلتے ہیں گلوس کہہ رہا تھا بیج پہ گیا تو اس کی طرح دیکھنے والی تھی کہتا وہ گزرتے ہوئے وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے وہ سیم ٹو سیم اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ وہ لڑکی اس طرح بیٹی ہوئی تھی بکنی پہن کے اور وہ تانگی اس کی اوپن تھی اور وہ گزرا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے اس طرح گلاسز نیچے کر گزر گیا دس میٹ بعد جو وہاں پہ گارڈ ہوتے ہیں انہوں نے جناب اس کو پکڑ لیا پکڑ کے اس کے بعد جناب جیل لے کے چلنے ہیں اور ایک لڑکی جو ہے وہ وہ کم ہو لڑکی تو جیسی وہ گزرے ہوں گے اس سے پہلے وہ پہ انہوں نے ٹھرک کیا ہوگا انہوں نے ویڈیو آن کر لی اس لڑکی نے اور وہ اس طرح ٹانگوں میں سے ویڈیو اس طرح کر کے لے رہی ہے دو بابے گزر جو بھائی تمہیں پتہ اس بکنی پہن کے وہ سان بات لے رہی ہے تجھے کیا تکلیف ہے اس طرح دیکھنے کی پھر وہ دو لوگ بابے جناب کھنڈی لے چاہر رہا ایک ساتھ ہے اس کے دو وہ دیکھ رہے اس طرح دیکھنا ضرور ہے اس چیز کو دیکھنا آپ کرتے ہیں اس کے بعد پولیٹیشن کو کرتے ہیں کہ یہ اوپر آ جاتے ہیں اقتدار میں اور لاؤ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے پھر آپ اس کے اوپر احمد بھی نہیں کرتے پھر باہر جاتے ہیں پھر اس طرح گرکتے کرتے ہیں تو سارے کا سارا آوے جو انہوں نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے اور یہ باندھو ہونا چاہیے ورنہ انسانیت مر جے گی اور یہ معاشرے میں ہم میں بھی سربائیو کرنا یا ہماری ماں بہن و بیٹیوں میں سربائیو کرنا اور یہ بڑی سوچ والی بات ہے ان کی ویڈیو کی لنک اور دوسرے چینل کے لنک دس میں موجود ہوگی وزیٹ کر لیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیا رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ بیس